اسلام علیکم اسلام کون ساپر کان سے بات کر رہے ہیں جی میں انگلینڈ سے باندھ رہا ہوں جی انگلینڈ سے کون ساپر بات کر رہے ہیں آفتاب احمد جی آفتاب احمد صاحب فرمائیے بہت میں نے چھوٹی بچیوں کی تبیٹی انگلیت میں میں نے دعا کر آنیا جی ضرور انشاءاللہ ضرور آخر میں دعا ہوگی اور ضرور دعا کروائیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے یوکے سے کال کی تو بات یہ ہری تھی جناب کہ یہ جو ہم اصل ہے اس سے بنیادی طور پر ہٹے ہوئے ہیں اور ہم نے ظاہر ہے وہ جو ترغیب کا معاملہ ہے یہ جو فضیلت کی بیان کرنے کا معاملہ ہے ہم نے اس کو ٹیپچر کر دیا اور وہیں تک بات رہتی ہے اچھا اب سلسلے کو اور مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ قبرستان میں جانا افیس صاحب اس پر فرما سا کلام ہو جائے کیونکہ بہت سے لوگ اس پر استدلال کرتے ہیں کہ صاحب شب برات کو قبرستان میں جانا ثابت نہیں ہے یا نہیں جانا چاہیے یا اس سے رکنا چاہیے اور رات کا جاغنا قیام کرنا اس میں بھی کوئی حاجت نہیں ہے اس میں کیسے آپ کلام کریں اس پر استدلال نہیں ہے یہ اظہار بائے ہے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں سیدہ آئیس صدیقہ ربی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ ایک رات جو پمری شک تھی میں نے جس طرح پہ ہاتھ کھرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے تو میں فوراً آپ کے پیشے نکلی تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی انہیں جلوہ افروز ہیں قبرستان میں جنہیں قریب گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ اے آئیسہ کیا تمہیں گمان کرتی تھی کہ اللہ کے رسول تمہیں ظلم کریں گے تو عرض کرتی ہے کہ میں نے عرض کیا بھی لوگ یہ سچ بلکل وہ کہنا ہی تھا کہ میں نے یہ بھی مان کیا کہ شاید آپ کسی عوض ہے جو پاس تشریف لے گا پھر نبی کریم نے یہ حدیث پاک بوان فرمائی کہ اے آئیسہ اس رات اللہ تبارک و تعالی بنی قلب کی بکریوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا تو اس حدیث سے یہ استدلال کیا گیا کہ اس رات میں خصوصاً قبرستان تشریف لے گانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ ثابت ہے اور ایک محبت رسول اور عشق رسول لکھنے والا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عدہ میں ہزارہ حکمتیں ملاحظہ کرتا ہے اور ایک اشش کرتا ہے کہ جو نبی کریم نے طریقے اختیار کیا میں اسے اختیار کر کے اللہ تعالی کی بارگاہ سے بشمار برکات حاصل کروں تو اس نظریوں میں اس خیال میں اس سوچ میں اس فکر میں تونسی قباہت ہے اچھے یہ تو واقعہ قرستان جانا ثابت ہوا قیام بن ماجہ مولا علی نے یہ رشاہ فکمائے کے رسول کریم نے فرمایا کہ اس دن قیام کیا جائے اور صبح روزہ رکھا جائے یہ الفاظ عدیس کے اندر ہے یعنی قیام بھی ثابت اور قبرستان میں جانا بھی ثابت ہے اب معاملات قبر پر بات کرتے ہیں مفی صاحب ایک انسان ایک مسلمان جب لہد میں اتارا جاتا ہے تو اس کے علم میں ہے کہ لہد کے معاملات وہ اندھیری گور کے معاملات بلکل مختلف ہیں دنیا سے یہاں پر ہماری ماں بھی موجود ہے ناز نخرے اٹھانے کے لئے ہماری بیوی بھی موجود ہے باپ بھی موجود ہے بھائی بھی موجود ہیں دوست بھی موجود ہے رشتدار بھی موجود ہیں ہمیں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو یہ تمام آباب مجتمع ہو جاتے ہیں کہ کسی طور سے ہماری تکلیف دور کر دیا جائے لیکن مثلا یہ ہے کہ جب اس رات میں آمان نامیں پیش ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ممکن ہے اور ممکن ہے ہم بہت اچھے مارکس لے کے پاس بھی ہو جائیں سوال یہ بگا ہوتا ہے کہ یہ اندھیری گور اس کی تیاری کے لئے انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی جیسا کہ آپ نے کہا دا بھی ہے چاہ کرنا چاہیے اس کے لئے دیکھیں بات پہ پھر وہیں پر آئے گی کہ ہمیں اس کو خوشی اس انداز سے اس کرتا ہوں کہ آمان پانچ قسم کے ہوتے ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ایک فرض ہے پھر واجب پھر سنت موقعہ پھر غیر موقعہ پھر مستحب کا درجہ ہوتا ہے فرض واجب سنت موقعہ کا ترک کرنا یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے فرض واجب ایک دفعہ بھی ترکی ہے تو گناہ ہے سنت موقعہ کے ترک آدھی بن جائے انسان گناہگار ہے واقعہ دائیں سنت موقعہ مستحب کریں گے فواب پائیں گے نہیں کیا تو گناہگار نہیں ہوں گے علمیہ اب یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ سنت موقعہ اور مستحبات کی طرف زیادہ آ جاتے ہیں کہ ہم ان کے ترہب دیتے ہیں فرائض واجبات اور سنت موقعہ کی طرف توجہ کم رہتی ہے ان کی فضلتیں ان کی اہمیت جب تک یہ چیزیں بیان نہیں ہوں گی لوگوں کا ذہن اس طرح مائل حقیقتا نہیں ہوگا لہذا لازم نتیجہ مکلتا ہے جیسے یہ بڑے رات آئی اور کسی نے اس میں عبادت کر لی اب اس کو ایک پرچہ مل گیا چاہے وہ موضوع روایات پر مشتمی لے اس رات دو رکھت آپ نے نسل پر لی ہزار سال کی عبادت کا طواب اب وہ بولے گا چھوڑا ملکیا کرنا ہے وہ ہزار سال کی عبادت کا طواب پر مل گیا کیونکہ ہم توت عوامی لوگ ہیں ہم ستر قصیب لوگ رابطہ کرتے ہیں اور اپنی اس طرح کے جذبات کے اظہار کرتے ہیں تو جو میں نے عوامی سوچ دیکھی وہ یہی ہے کہ ان مواقع میں عبادت کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو بلکل مفت شدہ تصور کرنے کے بعد حقیقی تیاری کے طرف مائل نہیں ہوتے یعنی ایک آپ کے سبب بتا رہا ہوں کسیر اظباد ہیں دنیا کی مسوطیات ہیں مشاغل ہیں شاید میوڈیا کے اندر جو خرافات ہیں وہ دی اثر انداز ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں مل کر ہمیں آخرت سے یعنی آپ کے چینے سے مراد یہ ہوا کہ اس رات عبادت کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری بخشش ہو گئے پورے سال جو ہے وہ میں ایک باقیدہ پرمیٹ مل گیا شاید نہیں تو یقیناً لی بخشش مل جائے تب بھی کس نے کہا ہے کہ آپ عادت میں تیاری نہیں کریں گے اور اب آپ کو گناہ سے نہیں بچنا چاہیے چلی اس فکروں سے کلام کریں گے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام گرن بھائی کیسے ہیں آپ اللہ کا بہت شکر ہے ماشاءاللہ آپ کا قرآن میں دیکھنا ہوں ماشاءاللہ بہت دیارہ قرآن میں آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو تجیزی تو تمام کو اس کا عزیز عزیز مطاف فرمائے عزیز دعا کیجئے پہلی مرتبہ قبرستان سے برائے راست سے یہ ٹرانسکیشن پیش ہو رہی ہے اور ہمارا مقصد ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن بہت دیلیور ہو جائے جو ہم دینا چاہتے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں قرآنشی سے بات کر رہا ہوں شکیل میرا نام ہے یہ شکیل صاحب میں ایک دارت آپ سے پوزنا جا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس سے آتا کی دوسرے سوال جرا یہ تھا کہ قبر میں جو تین سوالات کیے جائیں گے وہ کون کون سے ہوں گے کیا آج کر میں نے ایک سوال مورد دیکھا ہے کہ دو بندے اتخار ہو جاتے ہیں اور سب لوگوں کو ہٹا دے جاتا ہے اور وہ پرائے راہ جواب دے رہے ہوتے ہیں کیا یہ صحیح ہیں آپ کو بکاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اب شکریہ ان کا سوال آگیا تو اسی بزرہ سا کلام ہو جائے تاکہ پھر یوسف بھائی کی طرف آتا ہے اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے بارے میں تو دو روایات ہیں دو اقوال ہیں شیخ عبدالعق محمد صدی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نقل بھی فرمایا ہے کہ ایک تو یہ تھا کہ نماز جنازہ ہوئی نہیں تھی بلکہ صرف ایسا ہوا تھا کہ پہلے ملائکہ آئے دروشی پڑھ کے چلے گئے پھر مر حضرات تھے خواتین پھر بچے تھے غلام وغیرہ آئے مندروشی پڑھ بس معاملہ اور ایک روایت کے مطابق صدی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے باقائدہ نماز جنازہ عدا کیا گئے تین سوالات کے بارے میں ہے وہ ان کے داؤٹ یوں ہو گیا ہے کہ اصل میں وہ نبی کریمی کے تلقین اشارت فرمائی ہے کہ جب لوگ مردے کو دفنا کے چلے جائیں تو ایک شخص قبر کے پاس کھڑا ہو جائے اور اس طرح کہے اے فلان بن فلانہ تو مردہ سنے گا لیکن جواب نہیں دے گا پھر تم کہو اے فلان بن فلانہ تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا پھر جب تم تیسی مرتبہ کہو اے فلان بن فلانہ یعنی اس کے والدہ کا نام لے گا تو وہ مردہ کہے گا کہ تم جب تلقین کر تو اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت نازل فرمائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس وقت وہ شخص اس کو یاد دلائے یہ کچھ وہ دنیا سے کہتا آیا یا رب اللہ ہے تمہیں اردو مرز کر دیتا ہوں تو وہ کہے گا کہ تم جو کس دنیا سے کہتا ہے اس کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے قرآن میرا امام ہے اور اسلام میرا دین ہے ترکار فرماتے ہیں جب منکر نکیر سوالات کے لئے آتے ہیں تو دوسرے سے کہتے ہیں کہ جس شخص کو اس کی حجت پہلو ہی سکھا دی گئی ہم اس سے کیا سوال کریں تبیلا حساب و کتاب واپس کر جاتا ہے یعنی وہ جو تلقین ہو جاتی ہے جب اصل وہ بنیادی طور پر حجت بن جاتی ہے وہ حجت بن جاتی ہے اور سوالات کے جوابات قرار پاتی ہے سمجھ لے مردہ اس سے نظار پا جاتا ہے یہ ہمارے یہ معروف نہیں اس میں اجنبی سی معصوص ہوتی ہے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرما رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی جنازہ باقادہ جہد نہیں اکارنے کے بعد تلقین کر رہے تو غلط نہیں کر رہا بلکہ اس مردے سے آپ نے بہت بہتر کام کر رہا ہے وہ نبی کریم کی ہدایت پر عمل کر رہا ہے یہ قولوں کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم اللہ کا بہت شکر ہے جی آپ سے مکہ مکرمہ سے ماشاءاللہ عبدالعزاد صاحب مکہ سے فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں قبرستان میں ہم بہتر ہیں اس وقت بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ نے جو مناظر بنایا ہے قبرستان کا آدمی کو ہر وقت اپنی موت یاد رکھنی چاہیے اور علماء اکرام میری طرف سے سلام علیکم السلام بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو کیا بتائیں دل سے نکل رہے ہیں دعائیں آپ کے کیونٹیزے کے لئے عبدالعزاد صاحب اتنی ساری قبریں میری پشت پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں ہم معلوم نہیں کر سکتے کون امیر تھا کون غریب تھا کون لیوش لائف گزارتا تھا اور کون بلکل سوالی بن کے کھڑا ہوتا تھا مجھے نہیں کہ ہم بہت ایک قریب والی دنیا کے اندر جی رہے ہیں بے سباتی کائنات ہمارے سامنے ہیں اس کے باوجیز صحیح اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں سر انسان اپنا راستہ بھول چکا ہے آپ لوگ دعا کریں کہ ہم لوگوں کو انسانیت انسانیت کی طریقے بھی ہم لوگ بھول چکے ہیں مسلمان تو ہم الحمدللہ ہیں لیکن ہمارے اندر کوئی طریقہ نہیں ہے آپ لوگ دعا کریں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اللہ کری ہم لوگ بہت ظلم ستم کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اسی جگہ کو دیکھ کر ہم لوگ اپنی طاقت یاد کریں بے شکیئے بارے یہی پیغام آنا ہے یہی پیغام عبدالرزاق صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں مکہ مکرمہ سے قول کی یہ صبح ہی آپ موجود ہے اور غیر قبر کے احوال اور موت کے معاملات بنیادی طور پر اس رات میں اگر ہم اسی بات کو سمجھ لیں پروپیسر صاحب تو بلا خیال ہے سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے کون سا کلام سنانا چاہتے ہیں اللہ 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 وقد وقد بیشت موسیقی 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 موسیقی